ہلو سٹرینٹس آج ہم بات کر رہے ہیں گنٹی ایک اور سپر ٹک کی جس کی بدلت آپ توڑی چی پیکٹس کے بعد ان سوالوں کو موقع کی کرنا شروع کر دوگے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جادوی ٹک کی ایک اور خاصیت ہے کہ یہ تین ترنگ کے سوالوں پر اپل کے بھی لگو سکتی ہے کون کون سے وہ تین ترنگ کے سوال ہیں اس میں پہلا آتا آئیو سنبندی سوال دوسرا آتا آنپاد سنبندی سوال اور تیسری کٹیگریہ آتی ہے مصران سنبندی سوال تو ان تین ترنگ کے سوالوں کو آپ ایک ہی ٹک سے کرنا سیکھ جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا سوال آپ کے سکین پر آج چکا ہے دیکھیں کیا کہتا ہے سوال کہتا ہے اے ایم و بی یہ ورطوان آئیو کا نپاد تین اور چار ہے بارہ ورطوان ان کی آئیو کا نپاد پہنچ اور چھے ہو جائے گا تو ایک ہی ورطوان آئیو کیا ہے تو دیکھیں سوال سے پہلے ہم اس کے انپاد لکھ دیتے ہیں یہ انپاد دیا ہوا پہلا تین چار کا اس تین چار کو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں بعد میں یہ بدل کر کے انپاد کیا ہو گیا پہنچ اور چھے ہو گیا لیکن کتنے ٹائم بعد یہ ہوا ہے بارہ سال بعد چونکہ ایج کی بات ہو رہی ہے تو بارہ سال بعد دونوں کی ایج میں بارہ بارہ سال جڑ جائے گا جب نئے انپاد کی ہم بات کر رہے ہوں گے اب ہم دیکھیں کہ اس انپاد میں آخر چینج کیا آیا ہے یہاں تین سے پانچ ہو گیا یعنی کہ دو کا چینج آیا ہے اور یہاں پہ چار سے چھے یہاں پہ بھی دو کا چینج آیا ہے یہاں پہ پلس دو ہوا اور یہاں پہ بھی پلس دو ہوا ہے چونکہ یہ سمان انپاد بڑھا ہے دووں طرف اس لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور کچھ کرنی کے میں جاری ضرورت نہیں ہے برابر بارہ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اب ایک انپاد کا مان کیا ہوگا تو ایک انپاد برابر چھے برش یہ آگیا ہمارا اب ہم ایک ہی بردوانہ یوں نکالنا چاہتے ہیں ایک کا انپاد کیا تھا بھی کے ساتھ تین اور چار کا تو ایک انپاد کا مان ہے چھے تو تین انپاد کا مان کتنا ہو جائے گا چھتی اٹھارہ اٹھارہ ورس یہ ہمارا اتھار ہوگیا اگر اس نے بی کا پوچھا ہوتا تو بی کے لئے آپ بی کو ملٹپلائی کر دیتے چھے کے ساتھ بی کا انپاد کیا ہے ایک کے ساتھ چار ہیں آپ پہ تو چار جھنگ چوبیس ہو جاتا ہے بی کا تو ایسے آپ فٹا فٹیئے لگ بگ لگ بگ شروع سے ہی آپ اس طرح کی بدلت موقعی کا انسر کرنا شروع کر دو گئے لیکن آپ بھی چار چھے سوالوں پہ پر پریکٹس کیے بغیر آپ اس کو پکا مس سمجھنا کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں مانوسی پرورتی ہوتی ہے اگر وہ پریکٹس نہیں کرے گا تو کتنا بھی ہوشیار ہو وہ سوال نہیں ہو سکتا اس لئے آپ چاہے جتنے ہوشیار ہوں آپ کو پریکٹس تو کرنی ہی پڑے گی اور کوئی بھی ہوشیار کوئی بھی بدل نہیں ہوتا جو پریکٹس کرتا اندبہ اسی کی جیت ہوتی ہے یہ بھی آپ گانڈ بند لو ٹھیک ہے اگلے سوال پہ چلتے ہیں دوسرا سوال بھی آئیو سے سبندی تھا اور یہ ہے آپ کی سکین پر سنیتا اور انتا کی ورطبان آئیو کا انعبار 5 اور 8 ہے ٹھیک ہے چودہ ورس بعد ان کی آئیو کا انعبار کتنا ہو جائے گا 4 اور 5 تو سنیتا کی ورطبان آئیو گakovarti کیجئے پہلے انعبار کتنا تھا 5 اور 8 ہم لکھ لیتے ہیں اس کو 5 اور 8 ہم لکھ لیا ہے دوسرا انعبار کتنا ہو گیا 4 اور 5 کا ہو گیا ہے پھر اس میں کتنا چینج آیا ہے اس میں تو ایک بڑا ہوساری گھٹا اور اس میں کتنا ہوا اس میں تین گھٹا یعنی کہ یہ نشیت نہیں ہو الگ الگ ہو رہا ہے اور یہاں پہ کتنے ورس کا انترال آیا ہے چودہ ورس بعد کا ہے یہ دوسرا یہاں پہ چودہ ورس کے انترال کے بعد انوپاد بدلہ ہے اب دیکھیں ان کو کیسے ایکول کرتے ہیں اگر ہم دوسرے انوپاد میں تین کا ملٹپلائی کر دیں یہاں پہ تو ہمارا انوپاد کیا ہو جائے گا چار کو تین سے ملٹپلائی کریں گے اور اس کو بھی دونوں کو تین سے ملٹپلائی کر ہم کر دیں تو چار تھی اب بارہ ہو جائے گا یہاں پہ اور مچ تھی اب پندرہ ہو جائے گا اب آپ اس کو پہلے والے کے ساتھ کمپیر کرو پہلے والا کیا تھا ہمارا پانچ اور آٹھ ٹھیک ہے اب ہو گیا ہے بارہ اور پندرہ تو ہم یہاں دیکھیں گے ان دونوں کے بیچ انتر دیکھیں تو اس کیا ہو جائے ساتھ اور ادھر کا انتر دیکھیں تو ساتھ یعنی کہ اب ہمارا کام ہو گئے ہمیں یہی چاہیے ہوتا ہے تو یہی ہمیں چاہیے تھا ہمیں مل گیا ساتھ ساتھ ٹھیک ہے دونوں کا انتر دونوں پاتھ میں برابر کا ڈیفرنس مل گیا ہمیں اب ہمیں پتا ہے یہ جو ساتھ کا ڈیفرنس آیا ہے تو ساتھ انتر دیکھیں برابر کیا ہے ساتھ انتر دیکھیں برابر چودہ ورس چودہ ورس تو ایک انتر دو برابر کیا ہو جائے گا دو ورس ایک انتر دو بات کا ممان ہمارے پاس اب آ چکا ہے ہمارا پاتھ پہلا انتر دو بات کیا تھا پانچ اور پانچ کے ساتھ دوسرے انتر دو بات کیا تھا آٹ پانچ آٹ کا ہمارا پہلا انتر دو بات تھا کہنے کا مطلب یہ ہے تو یہاں پہ دو سا ملٹیپلائی گر اگر ہم کر دیں گے گوڑا کر دیں گے پانچ کو تو پانچ گوڑا دو کتنا ہو جائے گا دس ورس کس کی آئیو ہو جائے گی سنیتہ پہلی تھی نا تو سنیتہ کی آئیو یہ ہو جائے گی اور ہم سے پوچھا کیا ہے سنیتہ کی آئیو ہی پوچھی تو سنیتہ کی آئیو یہ نکل آئی ہے دوسرے آئیو آپ نکال لینا اوہ سوری یہ اس کی بنی آیا تھا تو ہم نے یہ پانچ سے دو سے بڑا کر کے پانچ کو دس ورس آگیا ہمارا سنیتہ کی آئیو اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں انیتہ کی آئیو بھی ایسے ہی نکال سکتے ہیں انیتہ کا انوپاد کیا تھا آٹھ پانچ کے ساتھ آٹھ تھا آٹھ کو بھی ہم دو سے ملٹیپلائی کر دیں گے دو سے گنا آٹھ دونے سولہ ورس کس کی آئیو ہو گئی دوسری والی دوسری والی کون ہے انیتہ کے ساتھ سنیتہ ہے دوسری والی ہم لکھ دیتے ہیں آپ کے سویدہ کیلئے کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوں گے جنہیں بلکل بھی میں سونج میں نہیں آتا شروع میں ٹھیک ہے تو آنیتہ کی آئیو یہ بھی نکال آئی تو ایسے فٹا فٹ آنسر انکل آئے گا آپ کا اگر آپ ایسے ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں آن تک دیکھئے ویڈیو ہمارے ساتھ آج سے آپ کو بہت پسند آئے گی یہ آگلا سوال آپ کی سکرین پر اگلا سوال کیا کہتا ہے دو سنکھیاؤں کا انوپاد پانچ اور چھے ہے دو سنکھیاؤں کا انوپاد پانچ اور چھے ہے یعنی پٹی ایک سنکھیاں میں دس جوڑ دیں تو انوپاد بدل کر سات اور آٹھ ہو جاتا ہے یہ سنکھیا سمبندی پرسند ہے بیسیکلی انوپاد کی سوال ہے تو دونوں سنکھیاؤں کا مان کیا دیئے دو سنکھیاؤں کا پہلا انوپاد کیا دیا ہے اس نے پانچ اور چھے دیا ہوا ہے بعد میں انوپاد بدل کر سات اور آٹھ ہو جاتا ہے تو کیا ہوا ہے اس میں چینج دیکھیں یہاں سے یہاں تک آئے تو کتنا چینج ہوئا دو کا اور یہاں سے یہاں تک آئے تب بھی دو کا اس کا مطلب انوپات سامان دنگ سے بدلتا ہے تو دو یونٹ یعنی کہ دو انوپات ہمیں ملا اور دو انوپات کی ویلیو کتنی آئی ہے ہمارے ہاتھ کچھ آیا کیا دس جوڑا ہے تو دس دو انوپات کی ویلیو کتنی ہو گئی دس تو ایک انوپات کمان کتنا ہو گیا ایک انوپات برابر پانچ اب ہمارے پاس شروع میں انوپات کتنا ہے پانچ اور چھے تو ہم پانچ اور چھے کو یہاں رکھ دیتے ہیں اور پہلے بھی کیونکہ ایک انوپات کمان پانچ ہے تو پانچ انوپات کمان پچیس پانچ انٹو پانچ یہ ہو جائے گا پچیس اور اس کو بھی ہم پانچ سے گنا کریں گے تو یہ ہو جائے گا تیس یعنی کہ پہلی سنکھیہ پچیس تھی دوسری سنکھیہ تیس نکل آئی ہے تو یہ وربل سوال ہے موکی سوال ہے آپ کوئی نہیں کہہ سکتا آپ میں سے جو بھی ہمارے ساتھ بنا ہوا ہے تو یہ آپ پین اٹھانے کی ضرورت پڑے گی تو اس دنگ کا یہ آدمی شواس ہم بسکلی آپ کے اپنے پاس چاہتے ہیں جو ہمارے پڑھانے کا ادیش ہے اگلا سوال یہ آگے آپ کی سکین پر آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بہت اچھا ٹریک ہے اس کو ہم نے سپر ٹریک کا نام دیا ہے اور آشاء کرتے ہیں آپ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اسپیسلی ان لوگوں کے ساتھ جو سمات کے دبے کچھلے لوگ ہیں جن کے آپ سادن نہیں ہیں پیسہ نہیں ہیں مہنگے کوچنگ سینٹر کی فیز دینے کا اور وہ مہنتی ہیں تو ایسے بچوں کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں اور ان سے کہیں کہ چینل سبسکرائب کریں یہ سب کچھ فری ہے ہم کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے ہمارا ادیش صرف اور صرف گریب بچوں کو پڑھانا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں سوال پہ آ جاتے ہیں اب ہم سوال کے کہتا ہے دو سنکھیاں ہیں جن کا انوپاد ساتھ اور گیارہ ہے کتنا ہے ساتھ اور گیارہ ساتھ سے پہلا ہم یہ انوپاد یہاں لکھ لیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے پرتی ایک سنکھیاں میں یہی پندرہ جوڑ دیں تو نیا انوپاد کتنا ہو جاتا ہے پانچ اور ساتھ ہو جاتا ہے نیا انوپاد کتنا ہو گیا ہے پانچ اور ساتھ لکھ لیتے ہیں اس کو بھی ہم پانچ اور ساتھ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوا کتنا جوڑنے پہ ہوا ہے یہ پندرہ جوڑنے پہ ہوا ہے اور ان دونوں کا انتر کتنا ہے پانچ سے ساتھ گیا اور دو کم ہو گیا یہاں پہ اور یہاں پہ کیا ہوا چار کم ہو گیا تو یہ انتر سمان نہیں ہے اس کو سمان کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ملٹیپلائے کر لیتے ہیں پہلے انتر پاتھ کو ہم ایسے رکھنے دیتے ہیں ساتھ گیاری فارمی دوسرے انتر پاتھ کو ہم دو سے گھڑا کر کے لکھ دیتے ہیں تو یہ کتنا ہو جائے گا پانچ دونے دس انتر پاتھ چودہ اب ہم ان دونوں کا انتر دیکھیں ساتھ اور دس کا تو ہو گیا تین اور یہاں پہ دیکھیں انتر ان دونوں کے بیچ میں گیارہ اور چودہ کے بیچ میں ہو گیا تین تو اب انتر ہمارا سمان ہو گیا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تین آیا ہے دونوں منتر سمان ہم لکھ سکتے ہیں کہ تین انتر پاتھ کا جو مان ہے یہ زیب کرٹو کتنا ہے جی پندرہ ٹھیک ہے پندرہ تین انتر پاتھ کا مان آیا ہے تو ایک انتر پاتھ کا مان ہم نکال سکتے ہیں آسانی سے بھاگ کر کے اس کو پندرہ بٹے تین یعنی کہ پانچ ایک انتر پاتھ کا مان ہم اگر پانچ آ گیا ہے تو اب ہمارے پاس ہم نے نکالنا کیا ہے بڑی سنکھیں نکالنی ہیں دونوں سنکھیں کے بیچ کتنا انتر پاتھ تھا ساتھ اور گیارہ کا اس کو ہم دوبارہ لکھ لیتے ہیں ایک انتر پاتھ کا مان آیا ہے پانچ کتنا آئے گا دیارہ گناہ پانچ پچپن ٹھیک ہے یہ بڑی سنکھیا آگئی ہے ہماری پچپن چھوٹی اگر نکال نہیں ہوتی تو پانچ کو ساتھ سے ملٹیپلائی کر کے آپ نکال لینا آنسر آئے گا پیندیس تھرٹیفائی ٹھیک ہے تو اگلے سوال پہ چلتے ہیں پانچ پہ سوال جو کہ مصران سمبند ہی ہے یہ رہا آپ کی سکین پہ کسی مصران کے چوبیس کلو گرام میں دو دھاتووں اے اور بی کا انپاد کتنا ہے پانچ اور گیار ہے اسی مصران میں دھاتو بی کی کتنی ماترہ ملائی جائے تاکہ دونوں دھاتووں کا انپاد بڑھ کر پانچ اور چار ہو جائے پہلے انپاد کتنا ہے پانچ اور تین ہم لکھ لیتے ہیں دوسرا انپاد کتنا ہو گیا پانچ اور چار ٹھیک ہے تو انپاد میں چینج اس لیے آیا کیونکہ دوسری دھاتو بھی اس مصران میں اور تھوڑی ماترہ میں ملا دی گئی ہے لیکن پہلی گلی کی ماترہ انچینج ہے کوئی چینج اس میں نہیں آیا لیکن انپاد کا اس میں کتنی چینج آ گیا ایک انپاد یہاں پہ بڑھ گیا ہے ایک ان آپ یہ پتہ کرنا کہ کس کی مات phones میں ملائ گئی ہے اس سے انعواحت بدلا ہے ہم کہ پہلے ساً کیتنا تھا ڈا5 اور 3 5 اور 3 کو ہم거든요 count lanç مؤدث ہ confusing ۔ proudly57 1979 مت انجاز میں tailor بتا دیا 얼�ین ۔ 24 سال abbiamo شعور 1fta یاد ہے چوبیس کو آٹھ سے ڈوائیڈ کر دیں گے بھاگ کر دیں گے تین تین کلوگرام اس کا مان آگیا ہے ایک انوپاد کا اور ایک انوپاد کا ہی مان ہم سے پوچھا ہے ٹھیک ہے سوری ایک انوپاد کا یہاں ڈیفرینس آیا ہے اس کا مطلعہ آٹھ کیجی ہی وہاں پہ ملایا گیا ہے بی کی مطلعہ آٹھ کیجی ملائی گئی ہے اس مشرن میں تو اب مشرن کا انوپاد اسی نئے بدلہ نئے پہلے مشرن کا ٹوٹل ویڈ کتنا تھا 24 کلوگرام تھا 8 کلوگرام اس میں ہم نے بھی ملا دیا ہے سب مشرن کا ویڈ کتنا ہو گیا 32 کلوگرام ہو گیا ٹھیک ہے تو ایسے کر گیا آپ کا سوال آئے گا اب اگر ہم بات کریں کہ پہلے ایک ہی ماترا کتنی تھی تو پانچ یہ ہے پانچ tya پندر ہے پہلے ایک ہی ماترا کتنی تھی 15 کلوگرام تھی ابھی بھی 15 کلوگرام ہے یک ہی ماترا کیونکہ یہ تو کوئی چینج آیا نہیں ہے بی کی ماترہ پہلے کتنی تھی بیگی ماترہ پہلے تھی تین تین partnership بلکرنے کا لیکن نئے ماترہ کتنی ہو گئی بگی Gong 8kg ملا دیا گیا ہے with поэтому pat candles gepم origin ایک انوپاہت گیا تو ایک انوپاہت کتنا ہو گیا ہے onmq 就會варチャیٹر کرتے ہیں آ prepares بڑھا گیا ہے is 8kg ملایا گیا ہے کیا کر點 ایکی سے تو بڑھا ہے ٹھیک ہے تو اب ٹوٹل بی کی قوانٹیٹی کتنے ہوئی نوڑاٹ سترہ کلوگرام ہو چکی ہے ساری یار یہ تو دھوکہ لگ گیا اس میں یہاں کیا ہوگا کہ ایک انوپاعت بڑھا ہے یہ اس کا تو تین کلوگرام اس کا بی کا امان بڑھا ہے کیونکہ ایک انوپاعت کا امان کتنا ہے تین کیجی ٹھیک ہے تو ایک امان پندرہ تھا پندرہ ہی رہا ہے بھی بی کا امان کیا ہو گیا تین کیجی سے بڑھ گیا ہے تو بی کی ٹوٹل بی کی قوانٹیٹی کتنے ہو گئی بارہ کیجی ہو گئی ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لو نیا انوپاعت کیا ہو گیا پندرہ اور بارہ کا ہو گیا پندرہ اور بارہ کا مطلب پانچ اور چار کا انوپاعت اب ہو گیا یہی ہمارا اتر ہے اور یہاں پہ جو ہم سب پوچھا گیا وہ پوچھا گیا بی کی کتنی قوانٹیٹی کتنی ماترہ ملائی گئی ہے تو تین کیجی کی ماترہ ملائی گئی ہے ٹھیک ہے اب اس میں کچھ بھی نہیں بچا جو آپ سے پوچھا جائے حالانکہ سیدھے طور پر یہاں صرف بی کی ماترہ پوچھئے لیکن آپ کو سب کچھ نکالنا آ گیا ہے اگلے سوال پر چلتے ہیں اگلا سوال یہ رہا ہے آپ کی سکین پر ایک ڈرم میں دو ڈالوں کا مشرن ہے جس کا بھار ایس کلوگرام ہے مطلب ہوں پتہ نہیں کہ ٹوٹل کتنا مکشن وہاں پہ ہے اور ان کا انوپاد کتنا ہے ڈالوں کا پانچ ہو جاتا ہے تو پرانے میں دو ڈالوں کی ماترہ کیا تھی یہ پتہ کرنا ہے دیکھیں سات اور ٹین تھی شروع میں پہلے اس کے بعد کیا ہو گیا انوپاد نو اور پانچ کا انوپاد میں کتنا چینج آیا یہاں سے دو بڑا اور ادھر کتنا بڑا یہاں پہ بھی دو بڑا مطلب سامان انوپاد چینج ہوا ہے تو اس دو یونٹ کی ویلیو کتنی آ رہی ہے کہہ سکتے ہیں کہ دو انوپاد دو انوپاد برابر کتنے کلوگرام ڈالا گیا ہے 20 کلوگرام اور بڑا دیا گیا ہے تو 20 دو انوپاد برابر 20 کلوگرام ایسے آپ لکھ سکتے ہو تو ایک انوپاد برابر کیا ہو جائے گا ایک انوپاد برابر 10 کلوگرام ٹھیک ہے اب ہم سے پوچھا گیا ہے کہ پہلے اس میں سوری پرانے میں دونوں ڈالوں کی ماترہ کیا کیا ٹھیک تو ہمارا انوپاد کتنا شروع میں سات اور تین کا تھا ٹھیک ایک انوپاد کا ویلیو کتنی ہے 10 کلوگرام تو سات کو دس سے ملٹیپلائی کر دو سات دیں ستر کلوگرام تو یہ تھا پہلی ڈال اور دوسری ڈال کتنی تھی اس کو بھی دس سے ملٹیپلائی کر دو دس تھی ہے تیس تیس کلوگرام ہماری دوسری والی ڈال تھی تو ٹوٹل ڈال کتنی ہوگی ہمارے پاس ستر اور پلس تیس سو تیس ساری سو یہاں لکھ دیتے ہیں سو گلوگرام ٹوٹل ڈال ہمارے پاس شروع میں تھی سٹارٹنگ میں یہ ہمارا اتر ہو گیا تو آپ پھٹا پھٹا ایسے کر کے سوالوں کا جواب دے شکتے ہو بنا پین کی یا پین کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی لیکن آپ کو پانچ چھ سوالوں پر پریکٹس کرنا پڑے گا سو تھانکیو تھانکیو فور واشنگ